بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے مفسدات نماز یعنی وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مفسدات نماز سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لٹانا ضروری ہوتا ہے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور یہ دو قسم کی ہیں ایک ہے تکلم سے یا جبان سے بولنا کہ نماز کے اندر آپ نے کوئی تکلم کیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور ایک ہے عمل کہ آپ نے کوئی عمل کیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی مفسدات کا بیان پہلے بھی ہم نے مکمل طور پر اس کے بارے میں بیان کیا ہے لیکن آج کچھ زوری اہم باتیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی آپ کو بتائیں گے نماز کے اندر کلام کرنا اس سے ظاہر ہے نماز پڑھ جاتی ہے لیکن شروع اسلام کے اندر نماز کے اندر بات کرنا اسلام کا جواب دینا جو ہے نا اس سے جیسے میں نے ارز کیا کہ نماز پڑھ جاتی ہے لیکن یہ جائزتہ پہلے اس سے نماز نہیں پڑھتی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا اور آپ نے میری عادت ایسی بنائی ہوئی تھی کہ میں جب بھی حاضر ہوتا تو گو آپ نماز میں ہوتے تو میں سلام کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے کہتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا میں بڑا پریشان ہو گیا کہ نبی علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا فکر مند ہوا کہ آیا میرے بارے میں کوئی آئے تو نہیں اتر گئی اور پرانی چیزیں یاد کر کر کہ میں دل کے اندر خوف حسوس کرنے لگا کہ بھی کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نراض ہو گئے ہیں پرانی باتوں نے مجھے گھیر لیا تو باب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے اندر جو چاہے تبدیلی فرمائے اور اب اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بات کرنے کو یا سلام کرنے کو یا سلام کا جواب دینے کو جو ہے نا اس سے منع کر دیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نماز کے اندر خموشی سے کھڑے رہو خشو اور خشو اور خشو کے ساتھ نماز پڑھو تو پھر ہمیں بات چیز سے نماز کے اندر روک دیا گیا خموشی کا حکم دے دیا گیا تو بہرحال میں یہ اعجز کرنا تھا کہ مفسدات نماز میں سب سے اول ہے تکلم یعنی بات کرنا جب آپ نماز کے اندر بات کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی اب بات کے اندر کم از کم یہ ہے کہ وہ دو لفظ ہوں دو لفظ ہوں یا ایک لفظ ایسا ہو جو با معنی ہو جیسے دو لفظ سے کم ہوگا تو نماز نہیں ٹوٹے گی تو دو لفظ کم از کم یا یعنی جو قرام آپ نے کیا اس کے دو لفظ ہونے چاہئے ایک اگر بے معنی ہے تو تو نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر با معنی ہے کہ ایک لفظ ایسا آپ نے بولا ہے کہ اس کا معنی ہے جیسے عربی کے اندر ایسا الفاظ بھی ہیں جیسے ٹی ہے ٹی وقا یقی باب زرہ بسے اس کا عمر ہے ٹی ٹ کا مطلب بچا تو ٹی ایک لفظ ہے کس نے یہ بولا تو اس نے کیوں کہ با معنی ہے یعنی اس کا معنی ہے اس کا معنی ہے اس کا معنی سمجھ میں آرہا ہے ٹی بچا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی کس نے نماز کے دریئے بولا اسی طرح عی عینجر عی وعا یعی وعا یعی سے یہ عمر کا سیغہ ہے باب زرہ با اس کا مطلب ہے حفاظت کرنا وعا یعی حفاظت کر تو عی یہ عمر کا سیغہ یہ ایک لفظ ہے تو اگرچہ ایک لفظ بولنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن یہاں پر کیونکہ با معنی لفظ ہے با معنی لفظ یہ بڑی باریک مسئلے کے باتیں ہیں ان کو سمجھنا ہر ایک شخص کی سمجھ میں نہیں آئے گا بعض اوقات ہو سکتا کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو لیکن بہرحال متلقن کلام اگر کوئی کرے گا آپ نے یہ سمجھنا کہ اگر کوئی کلام کر دیا آپ نے اور با معنی کیا ہے تو اس سے نماز آپ کے بڑھ جائے گی نماز کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو آج ہم یہ اہم دو باتیں آج کی ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہی ہے ایک تکلم یعنی اقوال قول بولنا دوسرا افعال یعنی فیل عملاً کوئی ایسا عمل کر دیا نماز کے اندر آپ نے ٹھیک ہے نا بھئی کہ جس سے نماز نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ اس نے آپ نے کوئی چیز اس طرح پکڑی اور جو ہے نا وہ کیا کیا اس کو کھا لیا یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر یا آپ جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے تھوڑی جگہ ادھر ہو کے بیٹھ گئے تو عمل ایسا کیا نا عمل کسیر ہو گیا یا دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا آپ اپنے جو ہے نا کمیز کو صحیح کر رہے ہیں کہ دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ان کے عمل کسیر سے بھی نماز جو ہے نا وہ فاصل ہو جاتی ہے اور ان صورتوں کے اندر نماز کا لوٹانا واجب ہے اور مہا علینا قلی الگلاہ